بڑی خبر ہے جہاں پر کرنٹ سے ایک ہی پریوار کے تین سدسیوں کی موت ہو گئی ہے کچیرہ تھانہ علاقے کے اگیار گاؤں میں یہ حادثہ ہوا ہے بچھلی کا تار ٹوپنے سے یہ حادثہ ہوا حادثے میں ماں بیٹے اور پتلے کی موت ہو گئی ہے وہیں کھیت میں کام کرتے وقت یہ حادثہ ہوا دراصل کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے تینوں کی موقع پر یہ موت ہو گئی اور کچیرہ اسپتال کی موچری میں فیلحال تینوں شبوں کو رخوایا گیا ہے تو فیلحال اسپتال کی موچری میں تینوں شبوں کو رخوایا گیا ہے لیکن یہ پورا معاملہ سامنے آیا جہاں کرنٹ سے ایک ہی پریوار کے تین سدسیوں کی موت ہو گئی ہے اور اگیار گاؤں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر حادثے میں ماں بیٹے اور پتنی کی موت ہو گئی ہے کھیت میں کام کرتے وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن اسپتال کی موچری میں فیلحال تینوں کے شبوں کو رخوایا گیا ہے حریش اچارے ہمارے سمداتا جھوٹ چکے ہیں حریش کرنٹ لگنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے کیسے یہ حادثہ ہوا اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے جی اس کے اندر بتانا چاہوں گا یہ جو ہے کچھرہ سانے چطر کا معاملہ ہے وہاں پر ایک ہی پریوار کے تین سدشے کھیت میں کارے کر رہے تھے اور اچانک مزلی کا تارٹ ٹوٹنے سے یہ حادثہ ہو گیا جس میں تینوں کی وہیں پہ ترنت موقع پہ ہی موت ہو گئی اس کے بعد میں سوسنا پر پولیس پہنچی اور گاہوں والے تب تک ان کو لے کے اور چکے سیلے کی طرف دوڑے وہاں ان کا علاج جاری ہوا لیکن وہاں پہ چکے سکن ان نے تینوں کو برد گوست کر دیا لیکن اب اس پورے معاملے کو لے کر کے کچھ عاروب بھی لگائے جا رہے ہیں لاپروہی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے کیا لاپروہی کی بات سے اگر دیکھی جائے جو دو معاملے سامنے نکل کے آ رہے ہیں ایک طرف سے تو ایک جو جیسے معلوم کیا جانکاری کا انصار تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو کنیکشن تھا وہ عوید تھا اور دوسری طرف سے جو سامنے نکل کے آ رہا وہ یہ آروپ جو گرامینا وہ لگا رہے ہیں کہ اپنے بیزلی بورڈ کو پہلی ہی کہتایا تھا اس طریقے سے تار جو لوج ہے اور یہ جو پول ہے اس کے اوپر جو تار نکل دیا ان کو ٹائٹ کیا جائی کرنٹ آنے کے کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے لیکن بیزلی بورڈ کے سامنے یہ چیز نکل کے آئی یہ کنیکشن نہیں عوید ہے ابھی جانکاری کا انصار جو سامنے نکل کے آ رہا جی جی کے بہت شکریہ حریش اس پر جانکاری دینے کے لیے اور بات